محمد صلی اللہ علیہ وسلم نورہ میں پیدا ہوئے آپ کے کنیت ابو الحسن اور لقب شہید ہیں آپ کی والدہ محترمہ کا نام مختلف کتب تاریخ میں جیدہ اور ہرائے وغیرہ ملتا ہے ان کے بطن سے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی سیدنا زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی اولاد تھی جن کے نام علی عمر اور خدیجہ رحم اللہ تعالیٰ ملتے ہیں حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے ساتھ تربیت پائی اور زہد و تقویٰ اور علم و معرفت کے ماحول میں پروان چڑھے مختلف کتب میں آپ کا ایک لقب حلیف القرآن یعنی قرآن کا ساتھی بھی لکھا گیا ہے یہ اس لیے کہ آپ قرآن پاک کی ایک مقصود قیرت جانتے تھے اور ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت میں مشکول رہتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے مرکزی اور معتبر علماء و عقابرین کی حیثی سے پہچانے جاتے تھے اور مختلف علوم و فنون بالخصوص علوم اسلامیہ قرط علوم قرآنیہ عقائد علم حدیث اور علم الکلام پر مکمل عبور حاصل تھا شجاعت سخاوت فقاحت عبادت اور زہد و تقویٰ جیسی صفات عالیہ آپ کی شخصیت و کردار میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں آپ عمر بالمعروف اور نہیں انی المنکر کی خاطر حق میں وقت کے خلاف جد گئے اور تمام تر ظلم و جبر کے باوجود آپ کے پایا استقلال میں ذرا سی لغزش بھی نہ آئی بالاخر آپ خاندان مقدس کی حق پر قربان ہونے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے تین سفر المزفر ایک سو اکیس یا ایک سو بائس ہجری میں جام شہادت نوش فرما گئے اور آپ کا روزہ مبارک کوفہ سے کچھ فاصلے پر الکفل نامی شہر میں ہے موسیقی